موسیقی 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 خدا من کے سندہ مقدس قرآن میں سے پڑھے گئے اس دس سنان تیسوں باب پہلی آئی میں یوں لکھا ہے اور چھو یہ سب باتیں یعنی برکت اور لانت جن کو میں نے آج تیرے آگے رکھا ہیں تجھ پر آئیں اور تو ان قوموں کے بیچ جن میں خدا من تیری خدا نے تجھ کو ہنکا کر پنچا دیا ہو ان کی یاد کریں اور تو اور تیرے اولاد دونوں خدا من اپنے خدا کی طرف پھریں اور اس کی بات ان سب احکام کے مطابق جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں اپنے سارے دل اور اپنی ساری چاند سے مانیں تو خدا من تیرا خدا دلی اسیری کو بلٹ کر تجھ پر رحم کرے گا اور پھر کر تجھ کو سب قوموں میں جن میں خدا من تیرا خدا نے تجھ کو پراغندہ کیا ہو جمع کرے گا اگر تیرے آبار اگر دنیا کی انتہائی حصوں میں بھی ہوں تو وہاں سے بھی خدا من تیرا خدا تجھ کو جمع کر کے لے آئے گا اور خدا من تیرا خدا اسی ملک میں تجھ کو لائے گا جس پر تیرے باپ دادا نے کبسہ کیا تھا اور تو اس کو اپنی کبسہ میں لائے گا پھر وہ تجھ سے بلائی کرے گا اور تیرے باپ دادا سے سیادہ تجھ کو بڑھائے گا اور خدا من تیرا خدا تیرے اور تیری اولاد دل کا ختمہ کرے گا تاکہ تُو خدا من اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری چاند سے محبت رکھے اور جیتا رہے اور خدا من تیرا خدا یہ سب لانتیں تیرے دشمنوں اور کینا رکھنے والوں پر جنہوں نے تجھ کو ستایا ناصل کرے گا اور تُو لوٹے گا اور خدا من کی بات سنے گا اور اس کے سب حکموں پر جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں عمل کرے گا اور خدا من تیرا خدا تجھ کو تیرے کاروبار اور آنس اولاد اور چھپائیوں کے بچوں اور سمیت کی پیداوار کے لحاظ تیری بلائی کی خاطر تجھ کو برمن کرے گا کیونکہ خدا من تیری بلائی کی خاطر پھر تجھ سے خوش ہوگا جیسے وہ تیرے باب دادا سے خوش تھا وہ شکت ہے کہ تُو خدا من اپنے خدا کی بات سن کر اس کے احکام اور آئین کو مانے جو شیعہ کی اس کتاب میں لکھے ہیں اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خدا من اپنی خدا کی طرف اٹھے لے کلام مقدس کا پڑھا اور سنچانا ہماری باعثی برکت ہو آئیے اپنے سب خدا من کے سوچ چکائیں اسفان اور سمیم کی خالق مانے ایک دوسر صلی اللہ خدا میں تیرا شکر تیری تاریف اور تیری ستارش کرتا کہ تُو اپنے لوگوں کو اسیری سے چھوڑاتا اور ان کی تقصیروں اور بنانوں کو معاف کر کے ان کو بہاد کرتا ہے تیرا شکر کرتا تیری لا سوال محبت کے لیے اور تیری بڑی لحمت کے لیے کہ تُو اپنے لوگوں پر مہبان ہیں میں تیرا شکر تیری تاریف کرتا تمام ناظرین کے لیے تیرے سب منت کرتا ہم کی خدا من آج ان سب کو اسیری سے چھوڑا اور آج تمام بندہن ٹھوٹ سکتا اور ان کو خوشحال درکی برکت بخش میری اتجا کو سن اور قبول کر کہ تُو امان تا ہوں تیر پیارے بیٹے اپنے خدا من یہ سمسی کے بسیلہ سے آمین اچھکا ہمارا مضمون ہے گناہ سے توبہ کرنے سے بہا گئی ہیں گناہ سے توبہ کرنے سے بہا گئی ہیں آج بہت سے لوگ بدحال ہیں ترہ ترہ کی مسیدوں میں گرفتار مشکلات اور پریشانیوں کے بہمر میں گرے ہوئے ہیں پستی تنصری اور بربادی کی طرف رما دوائیں اور اس دکھ میں اور اس عزیت میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں اس لیے کہ وہ جانتے نہیں کہ چند تک گناہ سے تائب نہیں ہوتے بہالی نہیں وہ بہالی کے لیے کوشح ہے لیکن ان کی صاحی کوششیں اور ان کی صاحی جد و جہل بے معنی بھی ہے اور بے مقصد ہیں آج خدا آپ کو بہال کرنا چاہتا ہے ناظرین اگر آپ بلہ حال ہیں خدا آپ کو بہال کرنا چاہتا ہے اگر برباد ہے بربادی کی شاہرہ پر گانسن ہے وہ آپ کو خوشحانی بخشنا چاہتا ہے اگر ذہنی پریشانی میں مبتلا ہے تو وہ آپ کو آج اپنی قدرس اس پریشانی سے نجات دینا چاہتا ہے اور وہ ورسان جو باپ دادا کا تھا اور دوسرے قابض ہے خدا آپ کو عصیلی سے چھوڑا کر پھر آپ کو بخشنا چاہتا ہے خدا کی قرآن مقدس استثناء تیسوں باب اور اس کی چوم چوتھی آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اگر تیری عوارہ گرد دنیا کی انتہائی حصوں میں بھی ہوں تو وہاں سے بھی خدا تیرا خدا تجھ کو جمع کر کے لئے آئے گا اور خدا منصوبہ رکھتا ہے وسیق تر آپ کے لئے اور وقت کلا میں خدا میں تیسری آیت نے کہا تو خدا تو خدا تیرا خدا تیری اسیلی کو پلٹ کر تجھ پر رحم کرے گا اور پھر کر تجھ کو سب قوموں میں سے جن میں خدا تیری خدا نے تجھ کو پارا گندہ کیا جمع کرے گا خدا کس قدر آپ نے لوگوں کے لئے عظیم انصوبہ رکھتا ہے خدا چاہتا ہے کہ تائے کو گناہ سے توبہ کرے اور خدا بہار کرے جب تک آپ گناہ سے توبہ نہیں کرتے گناہ خدا کی نام فرمانی گناہ خدا کی حکم ادولی گناہ اس کی احکامات سے انعراف کرنا ہے چب تک آپ خدا کے احکام کتابے اس کی مرسی اور اس کی مرشہ کے مطابق سندھ کی بسر نہیں کرتے اور آپ اپنی مرسی اور شیطان کی مرسی پر چلتے ہیں آپ اسیلی میں ہیں لانت میں ہیں دکھ میں ہیں اور پریشانی میں ہیں لیکن خدا آپ کو ساری پریشانیوں سے نکالنا چاہتا ہے اور خدا چاہتا ہے گناہ سے توبہ کرے وہ آپ کو بحال کرنا چاہتا ہے مجھا پر ہے کہ آپ اس دنیا میں فتح مند سندگی بسر کرے اور اس کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ تائے ہو اور چھو آپ تائے ہو ہوتے ہیں تو وہ آپ کو خوشحالی اور برکت بخشتا ہے دوسری طوری چھٹا باب اس کی چھویسویں آیت میں خدا کی کلام ہے مقدس میں یوں لکھا ہے اور جب اس سباب سے کہ انہوں نے تیرا گناہ کیا ہو آسمان بند ہو جائے اور بارش نہ ہو اور وہ اس مقام کی طرف روح کر کے دعا کرے اور تیرے نام کا اقرار کرے اور اپنی گناہ سے پاس آئیں جب تو ان کو دکھ دے تو تو آسمان پر سے سن کر اپنے بندوں اور اپنی قوم اسرائیل کا گناہ معاف کر دینا کیونکہ تُو نے ان کو اس اچھیاں کی تعلیم دی جس پر ان کو چلنا فرض ہے اور اپنے ملک پر جسے تُو نے اپنی قوم کو میراست کے لیے دیا ہے میر برسان خدا کی کلام مقدس میں پڑھتے ہیں چھویسویں آیت میں اور جب اس سبب سے کہ انہوں نے تیرا گناہ کیا ہو آسمان بند ہو جائے بارش نہ ہو آسمان کا بند ہونا یہ برکت کو رکنا ظاہر کرتا ہے بارش خدا کی برکت ہے اور جب گناہ کرتے ہیں آسمان بند ہوتا ہے اور جب آسمان بند ہوتا ہے می نہیں برسا برکت کی بارش نہیں ہوتی تو زندگیوں میں بدحالی آتی ہے زندگیوں میں کرس کی لانت بڑھتی ہے اور زندگیوں میں پریشانی نہ آتی ہیں اس لیے کہ اب خدا نے آسمان کو بند کیا اور آسمان اس لیے بند دعویٰ کی گناہ کیا خدا کی مرضی کے خلاف چلے اور یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ اگر خدا کے لوگ اپنے گناہوں پر اقرار کرے اور گناہ سے توبہ کرے تو خدا ان کو بحال کر دے گا اور خدا ان کو بحال کر کے پھر ان کو اسی طرح اپنی برکات سے نوازنے کے لیے تیار ہے اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس دنیا میں فتح مند زندگی بسر کریں اور ان کی زندگی برکات سے مہور ہو اور وہ اپنی زندگی پائیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بحال ہو تو آپ کو خاکسانی کے ساتھ دعا کرنے کی ضرورت ہے جب آپ دعا کرتے ہیں خدا آپ کو بحال کرتا ہے دوسری طوائی ساتھ مباب چوتھوی آیت میں لکھا ہے تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسان بن کر دعا کریں اور میری بیدار کے تارے کو اور آپ کی پوری راہوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے ست کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا خدا کی کلام مقدس میں بحالی کے لیے خاکسان بن کر دعا کرنا آپ خدا کے لوگ کہلاتے ضرور ہیں آپ نامی مسیحی ہیں لیکن آپ خاکسان بن کر دعا نہیں کرتے بلکہ تککر اور نافرمانی نصد کی بسر کرتے ہیں خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اس دنیا میں بحال ہو جائیں اور اس کے لیے خاکسان بن کر دعا کریں وہ دعا چھو خاکسانی کے ساتھ کی جاتی ہے اور خدا کی دیدار کے تارے کو اور پوری راہوں سے پھریں تو خدا یہ وعدہ کرتا ہے تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کر دوں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ گناہ سے توبہ کریں خدا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے اس کے لوگ گناہ سے پاس آئیں خدا چاہتا ہے اس کے لوگ گناہ کو تغر کریں خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کی مرزی کے تابے ہو اس کے آئین کے تابے ہو اور کامل دور پر اس کی راہوں پر جرے اور شاہر آئے عبدی پر زندگی گسا دیں خدا کیا منصوبہ ہے کہ وہ بحال کریں لیکن جب تک آپ گناہ سے توبہ نہیں کر دیں جب تک گناہ کو ترق نہیں کر دیں اور جب تک خاکسائی کے ساتھ دعا نہیں کرتے آپ کی زندگی میں بدحالی رہتی ہے آپ کی زندگی میں مسائل رہتے ہیں لیکن خدا ان مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے اور حل کرنے کے لیے طریقہ کار یا پروسیچر بھی بیان کرتا ہے کہ میرے لوگ خاکسہ بن کر میرے حضور آئیں دعا کریں خاکسہ بن کر میرے دیدار کے تارے کو گناہ کو ترق کریں تو خدا کتنا عظیم ہے خدا ان کے لیے وسیع منصوبہ رہتا ہے اور خدا ہم فرماتا ہے میں ان کے ملک کو بحال کروں گا وہ تو شاید چھوٹی سی سوچ رہتے ہوں کہ کاش خدا ہمارے کاروبار کو بحال کر دے خدا میری نوکری کو بحال کر دے خدا میرے منصف کو بحال کر دے خدا میری خوشحالی کو بحال کر دے وہ تو ایک چھوٹا سا منصوبہ رکھتے ہیں لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے بڑا کام کرے اور ان کے ملک کو بحال کرے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خاکسہ بن کر خدا کے سو آئے آپ نے گناہ سے تائب ہو جائے خدا تائبین کے دلوں کو دیکھتا اور ان پر رہم کرتا ان کے گناہ کو معاف کرتا ہے اور ان کے حالات کو بدل لیتا ہے اگر آپ چاہتی ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی حالات کو بدلے خدا آپ کی زندگی کو بدلے خدا اس ساری اس سٹویشن کو بدلے تو اس کے لیے آپ کو انیشیٹیو لینا ہے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے آپ نے دل کو بدلنے کی ضرورت ہے آپ نے ترسی عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے اپنی اس گناہ انودہ زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے اور اپنی سوچوں اور خیالوں کو بدلنے کی ضرورت ہے اور تائم ہو جائیں اور خدا کے سور آگر یہ کہیں کہ خدا میں نے گناہ کیا بلکہ گناہ پر گناہ کیے میں تیری احکام سے پناہرک رہا آئی خدا مند مجھے معاف کر آئی خدا میری صدقی کو تو بحال کر آئی خدا مند تجھ میں قوت ہے اور تجھ میں قدرت ہے اور تُو ایسا کر سکتا ہے آئی خدا مند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تُو بحال کر سکتا ہے اور جب آپ دعا کرے گے تو خدا آپ کے ملک کو بحال کرے گا اور بھائی مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا کے احکام کو ماننے سے جب آپ اس کی حکم کے تابع ہوتے ہیں خدا مند منتشر لوگوں کو مجتمع کرتا ہے اور ان کی زندگی میں اپنی قدرت کو صاحب کرتا ہے بھائی مقدس میں نیمیہ پیدا بھائی ارز نامی آیت میں لکھا ہے پر اگر تم میری طرف پھیر کر میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو گو تمہارے ہمارا گھر اسمان کے کناروں پر بھی ہوں میں ان کو وہاں سے اکٹھا کر کے اس مقام میں پنچاؤں گا جسے میں نے چھن لیا ہے تاکہ اپنا نام وہاں رکھوں جب آپ پر اگر تم میری طرف پھر کر اس کی طرف پھرنا یہ توبہ کو صاحب کرتا ہے آپ بھی پشت اس کی طرف یہ ہے آپ کا رخ کسی اور طرف ہے آپ کا چھنہ کسی اور طرف ہے آپ کسی اور کو دیکھتے ہیں اور اس جہان کے خدا کتاب داری کرتے ہیں خدا کہتا ہے کہ میری طرف پھریں یعنی اپنا رخ میری طرف کریں اور گناہوں سے کنارے کش ہو جائیں پھر تو آپ کے اگر اسمان کے کناروں پر کیوں نہ ہو خدا آپ کے لیے اور آپ کے خاندانوں کے لیے آپ کے کریسیہ کے لیے آپ کے ملک کے لیے ایک وسیع منصوبہ رکھتا ہے اور خدا میں کہتا ہے میں ان کو جو عوارہ گرد ہیں میں ان کو اکٹھا کروں گا اور انہیں وہاں پھنچا ہوں گا جہاں میرا نام ہے خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ گناہوں سے پھرے گناہ سے تائے ہو جائیں گناہ سے توبہ کریں تاکہ خدا آپ کو بحال کریں جب آپ گناہ سے توبہ کرتے ہیں اور تو خدا آپ کی حالات کو اگر جب کتنے ہی سکین کیوں نہ ہو کس قدر نشیب و فراس کیوں نہ ہو خدا آپ کی زندگی میں آپ کی بڑی قدرت کو صحیح کرتا ہے زبور نویس بیان کرتا ہے قرآن مقدس میں زبور اٹھتا ہے اور اس کی چمیسویں آیت میں لکھا ہے جب وہ ان کو قدر کرنے لگا تو وہ اس کے تعلیم ہوئے اور رجب ہو کر دل و جان سے خدا کو ڈونڈنے لگے اور ان کو یاد آیا کہ خدا ان کی چٹان اور حق تعالیٰ ان کا فدیہ دینے والا ہے بیانوں کا تسویان کرتی ہے جب وہ ان کو قدر کرنے لگا تو وہ اس کے تعلیم ہو خدا کے تعلیم ہو خدا کی طرف پھرے اور رجب ہو کر دل و جان سے خدا کو ڈونڈنے لگے اور ان کو یاد آیا کہ خدا ان کی چٹان اور حق تعالیٰ ان کا فدیہ دینے والا انتکہ حرات کی سنگینی ہے جب انہات اس قدر سنگین ہو جائیں دل و جان سے خدا کو ڈونڈیں اور یہ ایمان رکھیں کہ خدا ان کا فدیہ دینے والا ہے اور خدا ان کو موت سے بچا لیتا ہے قتل ہونے سے بچا لیتا ہے موت پیکار پترنے سے بچا لیتا ہے اس لیے دل و جان کی طرف مائل ہو گیا بلکل اسی طرح اس کا اظہار اس کی شارع پر چوری رکھی ہے خدا نے بروقت اس سے بچا لیا خدا میں اسی طرح وہ طائب جو اس کے حسود آ کر اپنی گناہ کی قرار کرتے ہیں اگر حالات ان کے اس قدر سمیم کیوں نہ ہو کہ موت انتہائی قریب ہو لیکن خدا ہاں موت کو صدقی میں بدہ دیتا کتنا حصیم ہے امار خدا اور کس قدر قدر اور قوت سے بڑا ہے اور بائن مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا ہن اپنے لوگوں کو دکھوں سے چھوڑاتا اور ان کی حالات کو بدلتا ہے چمام یہ سائے نبی کا سحیفہ پچپن و باب پڑھتے ہیں پچپن باب کی ساتھویں آیت بائن مقدس بھی یہ لکھا ہے شریف اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو اور مختدام کی طرف پھرے اور اس پر رہن کرے گا اور ہماری خدا کی طرف کیونکہ وہ قصد سے معاہ کرے ہماری خدا قصد سے معاہ کرنے بارا ہے اور وہ گناہوں کو معاہ کرتا ہے قصد سے معاہ کرتا ہے اگر آپ یہ سوچتی ہیں یا سوچتے ہیں تو ہمارے قصد سے معاہ کیے تو یہ یاد رکھیں ہمارا خدا قصد سے معاہ کرنے بارے چند ساتھ بہرے میرے پاس سے ایک لڑکا ہے اس کی گناہ سے توبہ کی تو دوسرے دل پھرائے کہنے لگا میرا دل اندر سے اب بھی بے چین ہے اور میں سوچتا ہوں میں نے اتنے گناہ کیے اپنی صدقی میں گناہ بدی سناکاری بہت قصد سے گناہ دی اور صرف ایک دفعہ میں نے آپ کے پیچھے گناہوں کا اقرار کیا تو میں سوچا تھا اور وہ ٹیچر تھا میٹس کا وہ سوچا تھا کہ میں نے اتنے قصد سے گناہ کیا اور ایک ہی دفعہ معافی سے کیسے میں بہال ہو سکتا ہوں شیطان نے اب اس کے ذہر میں یہ خیار ڈال تو میں نے اس سے کہا یہ آیت میں نے پڑھ کر سنائے میں نے کہا خدا قصد سے معاف کر سکتا پھر میں نے اپنا سیل فون نکالا اور میں نے اسے کہا یہ دیکھیں کتنے میسیجز آئی ہیں اور اس وقت تقریباً ایک سو سے زیادہ میسیجز تھے میرے اس میں سیل فون موبائل سیل تو میں نے اس سے کہا میں نے اس سے کہا کہ یہ کتنے میسیجز ہیں اس نے کہا یہ کافی ہیں سو سے زیادہ اور میں نے ڈلیٹ کا بٹن دبایا اس میں ڈلیٹ پھر اس میں تھا آل اور میں نے سنیکٹ کیا آل اور اس کے بعد ایک ہی بٹن دبایا تو ویدن سیکنڈ وہ ساری ڈلیٹ ہو گئے تو میں نے اس سے کہا کہ آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا ایپریٹس ہے اب اس میں یہ پروسیجر ہے کہ آپ ایک ہی کو سلیکھ کریں یہ سب ہو عزیزوں وہ مطمئن ہی ہو گیا اور پھر اس کا ذہن چینج ہو گیا اور اس نے ایمان رکھا کہ ہاں خدا قصر سے معاف کرنے والا اور اس نے سوچا اگر اسے قناہ قصر سے کیے ہیں تو میرا خدا قصر سے معاف کرنے والا ہے اور اس آیت میں اس کے دل کو بدل دیا اور وہ مطمئن ہو گیا اور خدا نے بھی اس کے لئے آسمان کو کھولا اور اسے تازگی بخش دی ذریعی اتمنان بخش دیا اور سکونِ قلب بخش دیا اس لیے کہ اس کی گناہ معاف ہو گئے جب آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا نے میرے گناہ معاف کر دیئے آپ چینج ہوتے ہیں گناہ سے طائب ہوتے ہیں اور یہ سایہ بچمن باب کی ساتھویں آیت میں لکھا ہے شیدی اپنی راہ کو ترک کریں ترک کے ونی چھوڑ دیں گیم آپ اس راہ کو چھوڑ دیں اور بدکردار آپ نے خیالوں کو اب درس عمل کی بھی تبدیلی ہے اور خیالات کی بھی تبدیلی ہے اور ایک ایکشن لینا ہے اور وہ ہے خدا من کی طرف پھرے اب جب اس کا روح خدا کی درف ہوگا اور وہ تائم ہوگا خدا اس پر رحم کرے گا اسی کے ہمارا خدا رحم کرنے والا اور توبہ کرنے والوں کی صدیقی میں خدا اپنی خدرت کو ساخت کرتا ہے بائیم المقدس وہاں سے طور پر بیان کرتی ہے کہ ہمیں سندہ خدا کی تابقی ہونا ہے اور خدا چاہتا ہے اپنی برائی سے پاس آئیں گرمیا اٹھوں باب اور چھٹی آئیت میں یوں نکھا ہے میں نے کان لگایا اور سنا ان کی بات نہیں کسی نے اپنی برائی سے توبہ کر کے نہیں کہا کہ میں نے کیا کیا ہر ایک اپنی راہ کو پھٹتا ہے جس نہ گوڑا لڑائی میں سر پر دوڑتا ہے اب کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے برائی کی ہے اور میں نے یہ کیا کیا ہے خدا کی مرسی کے خلاف چلا انہوں نے نہیں سوچا بلکہ وہ اس گوڑے کی طرح جو لڑائی میں دوڑتا ہے سر پر دوڑتے ہیں اسیسو جب توبہ کرتے ہیں خدا خوش ہوتا ہے اور ایک جان ہلاکت سے بچ دی ہے اور خدا اس کو بہاد کرتا ہے لکہ کی چیر پندر مباب اور اس کی ساخنی آیت میں لکھا ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ننانوے راست باسوں کی نصوت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث آسمان پر سیاہ خوشی ہوگی آسمان پر خوشی ہوتی ہے اسی قصے گناہ سے توبہ کی اور خدا اس توبہ کرنے والے کی زندگی میں آپ برکات کو ناصل کرتا ہے اور خدا اس سے خوش ہوتا ہے اور خدا اس کی زندگی میں آپ برکات کو ناصل کرتا ہے امال کی سواب اور انیسویں آیت کچھ ہم پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے بس توبہ کرو اور روچ لاؤ تا کہ تمہاری گناہ میٹھائے جائیں اور اس طرح خدا مطلب کی حضور سے تازکی کے دین آئیں اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ تازکی کے دین آئیں آپ چاہتے ہیں خدا آپ کو کرے گے خدا آپ کو پہال کرے گا اور آپ گہارات بدل جائیں آئیے اپنے سر کو چکائیں اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ گناہ ہم سے توبہ کرے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں آئیے اپنے سر کو چکائیں آنکھ کو بند کریں اور میری پیچھے کہی جب میں کہوں ایمان رکھتا ہوں تو بھائی کہیں ایمان رکھتا ہوں اور بہرے کہیں ایمان رکھتی خدا کے بیٹی اسم تیرا شکر ہو تو نے مجھ سے کلام کیا میں اس کلام کو دل سے قبول کرتا ہوں اور آج تیرے حضور آیا تو میرے گناہ موں کو معاف کر میں اس زندگی میں گناہ پر گناہ کیے آج آج تیری آواز کو صدا آج خدا مجھے معاف کر میں آج اسی کے ساتھ تیرے ذنو آیا ہوں میرے گناہ کی دستہ بیس کو مٹا دے آج اس اپنے خون سے مٹا اور مجھے پاک کر میں اہد کرتا ہوں کہ جان دینے تب تیرا وفادادا تیرا شک اسمان عقصوین کے خالق مالک اسو تیرے بیچے اور بیچیوں کے لئے تیرا شک کرتا ہوں جنہوں نے آج اپنی گناہوں کا اقرار کیا اپنی پوری زندگی کو چھوڑا پورے خیالوں کو ترک کیا پوری راہ کو ترک کیا اور اب وہ تیرے سو آئے ہو تاکہ تیرے آئیں تیرے احکام کتابے ہو کر زندگی بسر کریں آئی خدا انہیں خوشہر ترک برکت بخش اور تانس کی کے دن ان کی زندگی میں آ چکے اس لیے کہ آسمان پر زیادہ خوشی ہو رہی ہے آئی خدا تیرا شک میری دعا کو سن خبر کر یہ دعا مان تو ہم آئی 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 آئی